السلام علیکم میں اکیل بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیلٹی پاکستان آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ یورک ایسڈ کیا ہے کیوں ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یورک ایسڈ کو آپ کس طرح سے اپنے گھر پر ہی ٹھیک کر سکتے ہیں ویڈاوٹ کسی میڈیسن سے قدرتی چیزوں کے استعمال سے کس طرح سے یورک ایسڈ کو کم کر سکتے ہیں تو چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والے دنوں میں لیٹسٹ اور اچھے اچھے ویڈیو آپ تک ایزلی پہنچ سکے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یورک ایسڈ ہے کیا یورک ایسڈ is a waste product found in blood جسم میں مختلف کیمیکل کے ٹوٹنے سے یہ بنتا ہے اور اس سارے عمل کو پیورنز کہا جاتا ہے زیادہ تر یہ blood میں مکس ہو جاتا ہے اور پھر جب یہ گردوں میں سے گزرتا ہے تو پشاب کے رسے سے جسم میں سے خارج ہو جاتا ہے راک میں اور مشروبات کے اندر اگر پیورنز کی مقدار بہت زیادہ ہو تو یہ یورک ایسڈ کے بننے کی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے تو ابھی بات کرتے ہیں کہ ہائی یورک ایسڈ کی کونسی علامات ہیں یورک ایسڈ کی بڑھتی ہوئی مقدار جسم کے اندر بہت ساری بماریوں کی وجہ بن سکتی ہے آرثرائٹکس کی ایک بہت ہی painful قسم جس کو گاؤٹس کہا جاتا ہے وہ ہو سکتی ہے گاؤٹس کے اندر جوڑوں کے اندر بہت زیادہ شدید درد ہوتا ہے جوڑوں کے اندر stiffness ہو جاتی ہے جوڑوں کی مومنٹ میں بہت زیادہ تکلیف اور درد ہوتا ہے جوڑوں کو موو کرنے میں بہت زیادہ پین ہوتی ہے جسم کے مختلف جوڑوں کے اندر جیسے گھٹنوں کے اندر اور کلائیوں کے جوڑوں کے اندر جو ہے وہ لالی سی آ جاتی ہے اور سویلنگ ہو جاتی ہے گاؤٹس کی بماری کے اندر جوڑوں کی شیف جو ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے تو ابھی بات کہتے ہیں کہ یورک ایسٹ سے کیسے بچا جائے اور کونسی قدرتی چیزوں کا استعمال کیا جائے جن سے یورک ایسٹ سے بچا جا سکتا ہے پیور انز والی جو ڈائٹ ہے وہ کم سے کم استعمال کی جائے ایسے سوفٹ رنگ اور مشروبات سے پرہیز کیا جائے جن میں پیور انز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے شگر کا استعمال کم سے کم کیا جائے اور شگر والی ڈائٹ کا استعمال بھی بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں کافی کا استعمال بھی اس میں کیا جا سکتا ہے شراب نوشی سے پریز کیا جائے اور اپنی خوراک کے اندر فائبر کا استعمال زیادہ کرنے سے اہم گاؤٹس اور یورک ایسٹ کی بماری سے بچ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سی غزائیں ہیں یعنی کہ وہ کون سی خوراک ہے جس کے کھانے سے یورک ایسٹ کی مقدار میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے پوشت، مچھلی، مٹر اور پھلیاں کھانے سے جسم کے اندر یورک ایسٹ کی مقدار میں کافی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے یہ ساری ڈائٹ لینے سے بلڈ کے اندر پیورنز کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور اس سے یورک ایسٹ بڑھ جاتا ہے ابھی میں آپ کو وہ پھل بتاتا ہوں جن کے کھانے سے آپ یورک ایسٹ جیسے مرض سے بہت ہی ایزیلی گھر پر ہی اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں بچ سکتے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ قدرتی چیزوں کے سمال سے ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ بھی سکتے ہیں اور ان کا علاج بھی کر سکتے ہیں صرف میڈیکل سائنس میں ہی یا ایلوپیتی میں ہی اس کا علاج نہیں قدرتی چیزوں کے اندر بھی ان ساری چیزوں بیماریوں کا علاج مجبود ہے اگر یورک ایسٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جوڑوں کے اندر سویلنگ ہو رہی ہے یعنی کہ یورک ایسٹ کے ساتھ آپ کو گاؤٹس کی بیماری بھی آپ کو ہو رہی ہے تو روز کا صرف ایک بنانا کھانے سے آپ گاؤٹس جیسی اور یورک ایسٹ کی بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں کسی حد تک سیو کے استعمال سے چیری کے استعمال سے سبز چائے کے استعمال سے اور کافی کے استعمال سے یورک ایسٹ کی مقدار کو بلڈ کے اندر کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کم کیا جا سکتا ہے لیمو کے رس سے جسم کے اندر یورک ایسٹ کی مقدار کو بیلس کیا جا سکتا ہے لیمو جسم کو زیادہ الکلائنگ بناتا ہے جس سے بلڈ اور دوسرے باڈی فلوڈ کا جو پی ایچ لیول ہے وہ الکلی زیادہ ہو جاتا ہے اور پشاو کا پی ایچ لیول بھی بڑھ جاتا ہے جس سے بوڈی کے فلیوڈ کو کافی حد تک بیلس کیا جا سکتا ہے اور یورک اسیڈ کی مقدار کو بھی کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے یورک اسیڈ کی بوڈی کے اندر مقدار 3.5 سے لے کے 7.2 تک ہے تو یہ ایک نارمل ہے اس لیول میں یورک اسیڈ کی میڈیسن لینے کی آپ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور ایٹومیٹکلی آپ جو ہے وہ یورک اسیڈ کی مقدار کو بیلس کر لیں گے لیکن اگر آپ کے بلڈ کے اندر یورک اسیڈ کی مقدار 7.5 سے اب جلی جاتی ہے تو پھر آپ کو اپنے کسی اچھے ڈاکٹر سے معاینہ کروانا ضروری ہو جائے گا تاکہ آپ آگے گاؤڈ جیسی خطرناک بماری سے بچ سکیں اور گاؤڈ اور آرثرائٹکس کا علاج پھر کافی حد تک مشکل ہو جاتا ہے تو امید کتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو کر لیجے سبسکرائب تاکہ آنے والے دنوں میں آپ تک لیٹسٹ ویڈیو میں ایزلی پنچا سکوں اپنا ڈیر سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ٹوپے کے ساتھ تیک کیر اللہ حافظ